ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی جائے مگر خیبر پختون خواہ کے جسٹس اکرام اللہ اور پنجاب کے بابر حسن بروانہ نے قانونی ٹیم کی اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ ایلیکشن کمیشن کے پاس تفصیلی فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اس لیے فیصلے پر عمل کر کے نظرسانی اپیل کا انتظار کیا جائے دو واضح گروپس میں منقسم ہوتے ایلیکشن کمیشن کا آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اب یہ اجلاس آٹھمی بار کل منقد ہوگا مگر عدالت کے تفصیلی فیصلے نے ایلیکشن کمیشن کے تمام راستے بند کر کے اس سے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے ایک امار جاری کر رکھے ہیں راہیں مزدود ہو جانے کے بعد آج حکومتی سینیٹر اور سینیٹ میں پارلیمانی لیڈر ارفان صدیقی نے عدالتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی بہت سی شکوں کو مفلوج کر دی اس فیصلے میں بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار دوہزار سترہ کے قانون کو توڑا گیا ہے الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا اس فیصلے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں جو لوگ اسی کے قریب انڈیپینڈنٹ آئے سنی اتحاد کانسل اب اس میں وہ چلے گئے اب آئین کے مطابق ایسے پنجرے کے اندر چلے گئے جو بند ہو گیا آئین اس پنجرے کو پانچ سال کے لیے بند رکھتا ہے نہیں کھولتا اس آپ وہ طالع کھولتے ہیں انہیں یہ بھی کہتے ہو پی ٹی آئی کے آشیانے میں جا کے بیٹھ جائیں یہ کون سا آئین ہے یہ اختیار اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے غلط لیا ہے آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے جب دو راستے ہوں کہ کیا جو آئین کہتا ہے وہ اس پہ عمل کرے یا کوئی غیر آئینی عدالتی حکم کہتا ہے تو اس کی پیروی کرے ٹو تھرٹی نائن آرٹیکل ہے آئین کا کہ آئین میں کی گئی کوئی ترمیم کسی عدالت میں کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں ہو سکتی چاہے وہ کچھ بھی ہو ہماری امنڈمنٹس بھی چیلنج ہو جاتی ہے یہ شک جو ہے یہ مادوم ہو چکی مجد سے شورا کی آثارٹی کے اوپر کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے کوئی حادی نہیں ہے کہ وہ کانسیٹیشن کی کسی بھی شک کو جیسے چاہے امنڈ کر لے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے چیلنج بھی ہو رہی ہے ہمیں روکا بھی جا رہا ہے اپنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے جو عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس نے آئین کی بہت سی شکوں کو عملن مفلوج کر کے رکھ دیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی حدود سے تجاوز قرار دے رہی ہے معاملہ سنگین ہے عدالتی فیصلے نے حکومت کی تمام تدبیر پر پانی پھیر دیا ہے عدالت کے بارہ جولائے کے مختصر اور تیس ستمبر کے تفصیلی فیصلے کے دوران الیکشن ایک میں ترمیم کے ذریعے ازاد امیدواروں کے پارٹی بدلنے پر پابندی لگا دی گئی سپیکر قومی اسیمڈی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر نئی ترمیم پر عمل کی حدائیات جاری کر دی مگر عدالتی فیصلے کے بعد اب الیکشن ایک بھی غیر موثر ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے قانون اور عدالتی فیصلے کے درمیان مولک سانوچ دکھائی دے رہا ہے اگر الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو توہین عدالت کی تلوار چل سکتی ہے اور اسے ایک عدارہ جاتی جنگ کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے اور اگر ریل ایکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل درامت کر دیتا ہے تو تحریک انصاف قومی اسیملی میں بڑی جماعت بن جائے گی اور حکمران اتحاد و اتحائی اکثریت سے ہاتھ دو بیٹے گا یہ ذہن میں رکھئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے مجاوزہ آئینی ترمیم پر اپنی جماعت کے اعتراضات وفاقی آئینی عدالت کے خد و خال چیف جسٹس اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی اور سیاسی صورتحال پر آج صحافیوں سے تفصیلی گفتگو کی مولانا فضل رحمان نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کا اندیہ دے دیا ہے مولانا نے آج یہ بتایا کہ مجاوزہ آئینی ترمیم کے مساودے میں بنیادی حقوق کے حوالے سے شک آٹھ میں ترمیم پر اعتراض تھا جس کے باعث اس کی حمایت نہیں کی مجاوزہ ترمیم میں آئین کی شک میں فوج کے افتیارات بڑھا دیے گئے تھے مولانا فضل رحمان نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم پیش کی گئی کہ جس سے سروسس چیف کو آئینی حفاظت ہوگی اس ترمیم کے بعد سروسس چیف کو دی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا اس کے علاوہ آرٹیکل 51 اور 106 میں مقصود رشستوں کے حوالے سے ترمیم کی جا رہی تھی جس سے ان کی جماعت کو فائدہ ہونا تھا مگر اس سے بھی اصولی اختلاف کیا اسی طرح آرٹیکل 63 اے میں ترمیم جو عرقین اسیمبلی کی رکنیت سے متعلق ہے اس پر بھی اعتراض کیا مولانا فضل رحمان نے یہ بھی آج بتایا کہ حکومت نے آرٹیکل 63 اے اور مخصوص رشستوں کے حوالے سے بھی شکم ترمیم سے پیچھے ہٹنے پر اماتگی ظاہر کی ہے اسی طرح ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے پر بھی ان کی جماعت کو اعتراض ہے مولانا فضل رحمان نے وفاقی آئینی عدالت کی سربراہ کی عمر 68 سال کرنے کی تجویز سے بھی اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ حد مقرر کرنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بندے کیلئے کیا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان نے بتایا کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تیناتی کا اختیار وزیر آزم کی سفارش پر صدر کو دیا گیا اور ان کی جماعت کو اصولی طور پر وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر کوئی اتراز نہیں ہے تمام جماعتیں اس عدالت کے قیام پر ماضی میں بھی اتفاق کر چکی ہیں آئینی مساودے کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے پاس مساودہ براہ راست نونلی کی طرف سے آیا تھا اور جو مساودہ ہمارے پاس تھا وہی بلاول بھٹو زرطاری کے پاس بھی تھا مولانا فضل رحمان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم پوری اپوزیشن کی اتفاق رائے سے پوری ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی اور ہم مل کر اس پر کام کر رہے ہیں تہم ابھی تک کسی کی جانب سے نیا مساودہ سامنے نہیں آیا ناظرین اختیارات اور اقتدار کی اس جنگ میں آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے موقع پر عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر ملے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو پتا ہے کہ اس پر آرٹیکل سکس لگے گا اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس کر رہے ہیں اور تھرڈ ایمپائر سب کنٹرول کر رہا ہے وہ ان کی ٹیم کا کپتان ہے عمران خان نے آئینی عدالت کے قیام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے یہ چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں عمران خان نے مزید یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب گینگ آف تھری کو توسی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے ملک کا بیڑا تو غر کر لیا ہے اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز آ کر سنا دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ الیکشن فراوٹ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ فراوٹ سامنے نہ آ جائے اور تحریک انصاف اوپر نہ آ جائے تحریک انصاف کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کا مطالبہ بھی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں ناظرین عدالتوں سے ہی جڑے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اڑیالہ جیل میں تحریک انصاف ادالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے کیس کی سماعت کی عمران خان و بشرا بی بی پیش ہوئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ بشرا بی بی کے چار وکلا میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا ایک وکیل بیمار ہے مگر باقی وکلا کو طلب کر کے آخری گواہ پر جرا کرائی جائے وکلا صفائی جان بوجھ کر ریفرنس کی سماعت کو التوا میں ڈال رہے ہیں اس موقع پر عدالت نے ہدایات جاری کر دیں کہ آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے آئندہ سماعت پر نیاب تفتیشی افسر پر جرا مکمل کرے ناظرین یہ چوبیسویں سماعت ہے کہ جب آخری گواہ پر بکلا صفائی کی جرا نہیں ہو سکتی